سال دوہزار اکیس میں تیل کی قیمتیں کبھی بڑھیں تو کبھی گریں جنگری سے دسمبر تک پیٹرول مصنواتی قیمتوں میں چونتیس روپے اضافہ ہوا سولہ اکتوبر کو پیٹرول ریکارڈ دس روپے انشاز پیسے اور ایک امنہ ممبر کو آٹھ روپے تین پیسے مہنگا ہوا سال دوہزار اکیس میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں گیارہ روپے چھتیس پیسے اضافہ ہوا رانہ تارک سے جانتے ہیں سال دوہزار اکیس پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں گیارہ بار اضافہ نو مرتبہ قیمتیں برقرار رہی جبکہ چار بار قیمتوں میں کمی ہوئی جنوری دوہزار اکیس میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو چھ روپے تھی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر چونتیس روپے بیاسی پیسے کا ریکارڈ اضافہ کیا اور دسمبر میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے پر پہنچ گئی ڈیزل سترہ روپے مہنگا ہو چکا جنوری دوہزار اکیس میں ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ایک سو دس روپے چوبیس پیسے تھی جو بڑھ کر دسمبر دوہزار اکیس میں ایک سو سینتیس روپے باسر پیسے فی لیٹر ہو گئی سال دوہزار اکیس میں لائیڈ ڈیزل آئل کی قیمت میں پینتیس روپے پچیس پیسے کا ریکارڈ اضافہ ہوا جنوری دوہزار اکیس میں لائیڈ ڈیزل اکتر روپے اکیاسی پیسے میں دستیاب تھا جوب ایک سو سات روپے چوبیس پیسے میں مل رہا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی ہوش روپہ اضافہ دیکھنے میں آیا حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں پینتیس روپے اٹھاسی پیسے کا اضافہ کیا سال کے آغاز میں مٹی کے تیل کی قیمت فی لیٹر تہتر روپے پینسٹھ پیسے تھی جو کہ اس وقت ایک سو نو روپے ترپن پیسے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں جنوری سے دسمبر دوہزار اکیس تک آٹھ مرتبہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ چار مرتبہ کمی دیکھنے میں آئی جنوری دوہزار اکیس میں بجلی کی فی یونٹ کیمتوں میں چھہتر پیسے فروری میں ایک روپے ترپن پیسے مارچ میں نوہ سی پیسے اپریل میں بجلی کی قیمت میں چونسٹھ پیسے کا اضافہ ہوا مہی میں فی یونٹ کیمتوں میں چونسٹھ پیسے جون میں تریالیس پیسے جولائی چھبیس پیسے اور اگست میں انیس پیسی کی قیمی کی گئی ستمبر سے دسمبر کے درمیان بجلی کی فی یونٹ کیمت میں دس روپے اٹھاون پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا دھانا تارک نینٹی ٹو نیوز اسلام آباد